مراجہ علیہ ویڈیو اپنی کنٹریز میں ہیں پاکستان انڈیا نیپال بنگلہ دے جہاں سے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں ان سب کی مجھے بہت زیادہ کومنٹس آتے ہیں کہ بھائی ہم یورپ میں کیسے آئیں یا پرتگال میں کیسے ہیں کیونکہ میں پرتگال کے لیٹر ویڈیو بناتا ہوں یہاں ہی میگریشن کے لیٹر ویڈیو بناتا ہوں کہ یہاں پہ جوہاں ڈاکومنٹس مل رہے ہیں اور پورے یورپ میں سب سے جو فاسٹس وقت امیگریشن اور پیپر دے رہا ہے وہ پرتگال ہے تو مجھے بہت زیادہ کومنٹس ایک جیسے آتے ہیں کہ بھائی ہم یورپ میں کیسے آئیں ہمارے یہ یہ والے ڈاکومنٹس ہیں ویزا کیسے اپلائے کریں تو یہ چیز ہوتی ہے میں نے سوچ ہے اس پر ایک ویڈیو بناوں کہ بہت زیادہ میرے جو سسکرائبرز ہیں وہ آٹ آف کنٹری ہیں مطلب کہ میری کنٹری میں نہیں ہے یورپ میں نہیں ہے یہاں موجود نہیں ہے کوئی مجھے پاکستان سے دیکھ رہا ہے کوئی انڈیا سے دیکھ رہا ہے کوئی بغلا دیج سے دیکھ رہا ہے تو میں سوچ ہے ا کیسے بندہ یہاں آ سکتا ہے یورپ میں اور وہاں سے پورٹگال مو فضل کرتا ہے یا ڈائریکٹ پورٹگال میں کیسے آ سکتا ہے تو کچھ چیزیں میں کلیر کروں گا حالانکہ جب میں بھی پاکستان میں تھا تو میں بھی دیکھیں ہر بندے کے ایک ڈریم ہوتا ہے میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے بندہ ڈریم دیکھتا ہے یورپ جانے کا تو پھر ہی اس کا وہ ہوا پورا ہوتا ہے کوشش کرے گا تو پھر ہی وہ کوشش اس کی رنگ لاتی ہے اگر آپ بولیں کہ نہیں ہم آٹ چینل بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ موٹیویٹ کیا جائے گی اگر آپ یورپ میں آتے ہیں آپ کا برائیٹ فیوچر بن سکتا ہے بنسبتہ آپ اپنی کنٹری میں رکھیں وہاں پہ اتنی زیادہ سیلریز نہیں ہیں یہاں اگر آپ کی سپس جوب بھی کرتے ہیں تو کم از کم آپ کو ایک لاکھ ایک ڈیر لاکھ سیلری یہاں پہ مل جاتی ہے پاکستانی کرنسی میں باقی اپنی ملکی کرنسی میں آپ کنورٹ کر سکتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری کنٹری میں ایک تو لوگ جو پڑے لکھی ہیں وہ بھی چیلیز پچاس ہزار کی نوکری کر رہے ہیں سٹارٹنگ میں کوئی اتنی اچھی بوسٹ نہیں ملتی وہ دیکھیں جب زیادہ ہارڈ سٹڈی کریں گے تو وہاں جو ہے وہ اس لیول پہ اگر آپ کو کوئی اچھی بوسٹ مل جاتی ہے تو لاکھ ڈیر لاکھ کی سیلری ملتی ہے ادھرواز ہماری کنٹری میں پڑے لکھے بندے کو بھی جو ہے وہ اتنی اچھی سیلری وال جوب نہیں ملتی تو یہاں پہ اگر کسی کے باس بھی آپ جوب کریں گے ک اگر دوسری میں بات کروں مجھے جو کمنٹس آتے ہیں کہ ہم یورپ میں کیسے ہیں یا پرتگال میں کیسے ہیں سب سے پہلے میں پاکستانیوں کے لیے بتاؤں کہ پاکستانیوں کے لیے پرتگال ویزے نہیں دے رہا نہیں دے رہا وہ اس لیے نہیں دے رہا بار بار میں سب کو یہ بتاتا ہوں کہ پرتگال کی جو بیسی پاکستان میں ہو ویزا کو یا ورک ویزا کو فیلحال جو ہے وہ آپریٹ نہیں کر رہی یہ اب بھی سے نہیں کافی عرصے سے وہ نہیں کر رہی صرف فیبلی کیسز وہ دیکھتی ہے انہوں نے امی نہیں دے رہے دوسری نمبر پہ کر میں انڈیا کی بات کرو تو انڈیا کا بھی کنفرم نہیں ہے پچھلے جنہوں میں سننے میں آ رہا تھا کہ کچھ ورک پرمٹس جو ہے وہ مہدت ہے پایا انڈیا کے ساتھ پرتگال کا لیکن ابھی تک وہ بھی جو ہے وہ ایشو ورک پرمٹ دینا ہے ایسے نہیں کہ ہر بندہ مو اٹھا گے آجے گا اس کے لیے بھی پروپر ایک طریقہ کار ہوگا الیجیبیلٹی ہوگی جو الیجیبل ہوگا اس کے لیے وہ ہی آ سکے گا لیکن اقتام سے اس طرح نہیں ہے کہ پورا انڈیا یہاں آجے گا اس کے لیے بھی کچھ جو ہے وہ پیرا گراف ہوں گے وہ پورے کرنے پڑیں گے آپ کو اور اس میں یہ بتاؤں گے جو ایجنٹس لوگ ہیں ان کی دکانداری شروع ہو جائے گی اور یہ جو ویزے ہوتے ہیں یہ خاص طور پر ایجنٹس کے پاس ہی آتے ہیں وہ جو ورک پرمٹ کے خاص طور پر ہوتے ہیں پھر آگے سے وہ بیچتے ہیں تو ورک پرمٹ کا ریٹ اوپر چل جاتے ہیں اچھا اب کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم ویزے ٹو ویزے پہ پورتگال میں نے آپ لوگوں کے ذہن سے نکال دے پورتگال ٹریک نہیں آسکتی یہاں پہ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ لوگ ہمیں 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 پورتگال نہیں آیا ہاں پورتگال کا ویزا لگ جاتا ہے دبائی سے لگ رہا ہے کافی لڑکی آئے ہاں دبائی سے وہ کیسے لگتا ہے یہ نہیں کہ آپ ویزے ٹریکنٹس کیا مہتا ہے آپ ٹریک سپلائے کریں آپ کے اواز وہاں کا وہ کارڈ ہے ریزڈنس کارڈ ہے دبائی کا ٹیمٹری اس کارڈ پہ آپ سال سال اپنے دبائی میں کام کیا ایک بینک سٹریم لگ چی ہے آپ کی جوب اچھی ہے تو وہاں سے اپلائے کرنے تو پروتکال گنٹریکٹ ویزا بھی لگ سکتا ہے تو اگر آپ اکسان انڈیا بگناتش نپال میں ہے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ کچھ لوگ مجھے پوتے ہم ڈائریکٹ کیسے اپلائے کریں دیکھیں آپ سب کو بھی یہ پتہ ہے کہ یورپ کا ڈائریکٹ ویزا لینا اتنا ایزی نہیں ہے اگر آپ کی ہوم میں سٹرانگ ٹائز ہے مطلب کہ آپ کا گھر اپنا ہے آپ کی آپ کا کاروبار اپنا ہے آپ کی پروپٹیز ہیں آپ کا کچھ ایسا ہے جو وہ ٹائز بنتی ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس کی جو ہے اس کے پاس جو ہے وہ سب کچھ ہے یا اپنی گھنٹری واپس آگے وہ شوٹی دیکھتے ہیں بندہ جاگہ واپس آتے کے لئے اس بھی ہے آپ پر اس کو ویزا دیتے ہیں تو بہت چاری چیزیں دیکھنے پڑتے ہیں جس بھائی کی ٹیول ہسٹری ہے اس کیلئی ویزا لیتا ہے بہت ہوں تو آپ کو ویزا لیتنا ایزی ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں دو چیزیں اپورٹر ہوتی ایک آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہوگی دوسرے میں پہ ہوم ٹائز اور تیسے نمبر پہ آپ کی ٹریول ہسٹری اگر یہ تینوں چیزیں آپ کے پاس کسی ایجنڈ کے پاس آپ کو چانے کی ضرورت نہیں ہی ہے دراصل ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں میں اپنی بھی بات کروں گا ہم لوگ کہتے ہیں ہر بندے کے پاس پیسہ موجود نہیں ہوتا بینک میں ہو تو وہ سمجھ نہیں ہوتی کہاں گیا بندہ خرچ کر دیتا ہے تو اگر کسی بندے نے آنا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ کوئی جنہوں مجھے ڈان پر بات کرے میرے سے دس پنہ لاکھ روپے لے لے مجھے یورپ لے جائے تو بندہ آج کل جو سسٹم چار رہا ہے میرے پاس اگر نہیں یہ میں بولوں گا میں اپنے فیملی کے کسی میمبر سے ادھارے لے دوں گا میں یورپ چلا جاؤں گا آستہ آستہ کر کے اس سے اتار دوں گا ہر فیملیز میں اسی طرح ہی ہیں وہ کم بنے ہوں گے جن کے پاس لاکھوں روپے بینک میں پڑا ہوگا وہ بھولیں گے کہ ٹھیک ہے جی بیس بچیس لاکھ میں یورپ کا کام کروا تو پھر ہم اٹھا کے پیسے اس کو دے دے ہر بندہ یہاں سے پکڑ پکڑو آکے جو ہی نہ وہ آتا ہے ہیلپ لے کے آتا ہے تو ہر بندے کے پاس موجود نہیں ہوتے جس بھی آپ اس کی سٹیٹمنٹ بھی نہیں ہوتی تیاری باتہ بینک میں پیسے نہیں ہوں گے سٹیٹمنٹ بھی یہ جس کے پاس پیسے وہ لازمی ویزرڈ کرنے دبائی تھائے لائن آگے پیسے چلا جاتا ہے چھوٹی کھنٹریوں میں تکی چلا جاتا ہے تو پھر اس کے پاس یورپ کا پلائے کرتا تو ویزا لاکھ جاتا ہے بس یہی میتھرڈ ہے اگر آپ نے خود اپلائے کرنے ٹیولی سٹیٹمنٹ بینک سٹیٹمنٹ چھے منت کی دس بارہ لاکھیں بنوائیں تو اس کے بعد آپ کی جو ٹیکس پیئر آپ ہوں تو آپ کو ویزا لاکھ جاتا ہے یورپ کا بھی اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر جو ایجنٹس ہیں جو ویزرڈ ویزا لگوا کے دیتے ہیں وہ ایز ایجسٹ وہ تیرے چلاتے ہیں چل جائے تیر کیا کہتے ہیں لاغ گیا تکا نہ لگا تیر اس طرح کی کوئی مثال بنی نہیں ہے تو جو اگر جیٹ آپ کو بولے ہم آپ کو ویزرڈ ویزا شہنجن کا لے کے دیں گے تو وہ بھی آپ کے دونوں میں بنا کے پلائے کریں گے تو وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے موسٹلی ریفیوز ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہماری چاہلی سوچاس ہزار جو فیس ہے یا جو خرچیں ہیں بائل کے وہی خرچ ہوں گے اگر لاغ چاہے تو پسنا لاغ لے رہے تھے نہ لگے تو وہی ان کا نقصان ہوتا ہے چلیس پچاس ہزار کا تو اگر کوئی بندہ آپ کو بولے ورک پرمڈ لگا یہ جو ایجنٹس لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس جو ورک پرمڈ ہوتے ہیں واقین لوگوں کے پاس وہ لنک ہوتے ہیں جو ورک پرمڈ یہ آپ کو کہتے ہیں آپ کو ورک پرمڈ لے کے دیتے ہیں اگر یہ لوگ آپ ورک پرمڈ لے کے دیں تو اس لئے پیسے بھی دیں تو وہ ورک پرمڈ ہے لیکن اگر آپ کو بندہ بولے شہنجین ویزا لے کے دیں گے ٹوئنٹی ایڈز کا ٹو ویکس کا تو وہ ورک پرمڈ نہیں ہے وہ ٹرائے کرتے ہیں لاغ گیا تو ٹھیک نہیں لگا تو ناسی تو یہ کچھ ایسی چیزیں یورو میں آنا اتنا آسان بھی نہیں ہے اگر آپ نے آنا ہے آپ آج سے اپنے آپ کے ڈاکومنٹس پر ورکنگ کرنا شروع کر دیں اپنے ڈاکومنٹس اچھے کریں تاکہ آپ کو کوئی پرشانی نہ بنے آپ ویزا پلائے گئے آپ کو پتا ہے میرے ڈاکومنٹس سب اوریجنل ہیں میری ٹرائیول اسٹری ہے میرے بس بینک سٹیئرمنٹ ہے میری ہوم ٹائز ہیم اٹیکس پر ہوں آرام سے ویزا لگ جاتا ہے آپ دیکھیں آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں لاز دو سالوں سے ٹھیک ہے تو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ ہر ویڈیو پر پوچھتے تھے بھائی ہم کیسے ہی آئیں کیسے ہیں دیکھیں ٹائم کس طرح گزرتا جا رہا ہے مجھے بھی نہیں پتا چلا ہیتنا ٹائم گزر گیا ہے تو لہٰذا آج سے آپ اگر آپ دل میں تحت کر لیتے ہیں اہد کر لیتے ہیں وعدہ کر لیتے ہیں کہ ہم اپنے ڈاکومنٹس اچھے کریں گے آستہ اپنی سٹیٹمنٹ بنائیں جو پیسے آپ ایجنل کو دینے پناہ بیچ اگر کوئی بندہ آپ کو بلکل ایسی کلتی نہ کریں خود اپنے آپ پہ چار پانچ لاکھ لگا لیں اس کے بعد آپ خود اپنے پہ آپ پہ ویزا پلائے کریں آپ کو ہنڈر پرسن یورپ کا ویزا ملے گا بڑی ایسے لوگ ہیں جن کے ٹیول اسٹری ہے بینک سٹیٹمنٹ ہے ٹیکس پیر ہیں دو سار کے ٹیکس پیر دینے تو ویزے لگ جتیت میں مشکل بھی نہیں ہے جسٹ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بندہ واقعی ٹریولر ہے دو تین گھنٹریہ ویزٹ کریں وہی کیاروں چار پانچ لاکھ اپنے پر لگائیں کسی بھی بندے کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے یہاں بہت سارے لوگ میں نے دیکھ رہے ہیں ویڈیو بناتے ہیں جی صرف ویو لینے کے لیے جی مالٹا ورک پرمڈ مالٹا ورک پرمڈ دیئے ہیں واقعی دیئے ہیں لیکن فیلخال پاکستان کے لیے ورک پرمڈ باندھ ہیں دوبائی سے لگ رہے ہیں جو دوبائی میں کام کرے ان لوگوں کے لیے ٹھیک ہے تو کچھ لوگ ہیں کینڈا کے بنا رہے ہیں جو ویزا یوکے ویزا فلاہ ویزا جو ہے وہ فقیان اپنی بیچ رہے ہیں تو صرف ویوز لینے کے لیے یوٹیوب پر وہ کر رہے ہیں تو بندوں کو یہ شور ہونا چاہیے خود بھی کہ آپ جو چیز دیکھ رہے ہیں وہ تھامنے ایسا لگا رہے ہیں کہ بندہ لازمی ویڈیو کو کلک کرے تو اندر بے شک وہ کوئی اور ہی بات کر رہا ہو ویڈیو پر کچھ اور لکھا ہو تو یہ چیزیں مجھے اچھی نہیں لگتی جو اپنی اگر میں بات کروں آپ کو صاف سا بتا رہا ہوں آپ اپنے ڈاکومنٹس پر میند کر لے اگر آپ نے یورپ میں آنا ہے اپنے ٹریو لسٹی بنانے چھوٹی 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 کنٹریوں میں چاہیے تین چالہ لگ خرچ کر لیں انشاءاللہ ویزا لینا کو مشکل کام نہیں ہے آپ کی اپنی فائل اپنے ہاتھوں سے تیار کر رہے کسی کو آپ نے کہنے کی ضرورت نہیں ہے پچیس ہزار شہنجن کسی بھی کنٹری کا اپلائے کریں سپین کا ویزا ریشو اچھا ہے اٹلی کا اچھا ہے دونوں کنٹری میں کسی کنٹری کا اپلائے کر انشاءاللہ آپ کا ویزا لگ جائے گا شرط یہ تین چیزیں آپ کے پاس ہونے چاہیے سکس منت کی سٹیٹمنٹ ہونے چاہیے اور یہ نہیں ہے بس اس میں داس لاکھ پڑھا تو پڑھا رہے نہیں سٹیٹمنٹ اس طرح بنا نہیں ہے اس میں ان ناؤٹ ہونے چاہیے ایک ویگ میں داس ہزار جمع کروا ہے پھر بیس ہزار نکلوا ہے پھر سٹیٹمنٹ ہونے چاہیے سکس منت کی اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے ٹیکس ریٹرن کم کم دو سال کی ہونے چاہیے جو پاکستان یا انڈیا میں آپ فائلر ہوتے ہیں اپنا بتاتے ہوں ہم یہ کام کرنے اس حساب سے جو آپ نے ٹیکس دیا ہوتا ہے وہ ٹیکس ریٹرن بس دو ہونے چاہیے اور اس کے بعد آپ کے بعد دو تین گھنٹری کو ٹیول ہسٹری ہو میرے سے لکھوال ہو دو سو پرسند آپ کا ویزا لگ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ ترکی ہیں تو بیسی ہو کے آئے ہو ساتھ ہی دو ہفتے پاس یا ایک مہینے بعد آپ نے یورپ کا اپلائے کر دی نہیں کسی دو تین گھنٹری میں ویزٹ کر کے آئے تقریباً چھے مہینے سٹیک کر کے اس کے بعد آپ نے اپلائے کرنا ہے انشاءال آپ کا دو سو پرسند ویزا لگ جائے گا اتنا مشکل نہیں ہے کوئی ایجنٹ آپ کو اگر ورک پر میں لکا بولتا ہے پیسے بتاتا تو فیلڈ ڈان پر اس کو ساتھ بات کر لیں ویزٹ ویزے کا سارا ایم بیسی کے پاس ہوتا ہے تو لہذا جو ہے جب آپ کے ڈاکمنٹس کمپلیٹ ہوں پھر ہی آپ اپلائے کریں ایسے جو بیٹھے میں ہیں جو دکان دانیاں لگا کے بیٹھے میں ہیں لوگوں کو ڈاکمنٹس خراب کرتے ہیں لوگوں کے رہتے پر نہ چڑیں اپنے آپ پہ تین چار لاکھ لگائیں ویسی بھی تو آپ نے زندگی میں کس نہ نقصان کیا ہوگا ہر بنتے کرتا ہے کربار میں کہیں نہ کہیں کرتا ہے فیدہ بھی کرتا ہے تو اسی طرح سمجھے کہ تین چار لاکھ اپنے پر لگانا ہے گھومیں پھر اوینس آپ کو آئے گی اس کے ساتھ آپ جو مشن اپنا رکھے کہ میں نے اس سال میں تین کنٹریوں میں جانا ہے نیکس ٹیر میں یورپ کا اپلائے کرنا ہے انشاءاللہ آپ کا ویزا لگ جے گا اور مجھے بھی یہ چیز یہاں پتا چلی ہے ہونیس لی بتاؤں تو میں خود یورپ میں پیسے دیکھے آیا ہوں ٹھیک ہے تو حالانکہ میری ٹرائیو لیکن یہ ہے کہ بندہ کہتے ہیں کہ جہاں سے ایزیلی کام ہو جائے ہمیں باکستانی اور ہمارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پیسے دیکھے کام کروانے حود محنت نہ کرنی پڑے تو اس لیے اب مجھے سمجھ جائیے کہ آپ لوگ بھی سوڑی سی محنت کریں چار پانچ لاکھ اپنے پر لگائیں انشاءاللہ ویزا ضرور لگ جے گا میر کرتا ہوں یہ جو کامن کو اس ٹن تھا کہ یورپ میں کیسے ہیں اس میں آپ کو بہت ساری کلینس ملی ہوگی کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں جی ہمیں ہماری جو ہے کنسلٹینسی فیز سینڈ کر دیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے یورپ میں آنا ہے آپ کی فائل تھی رہا تیار کروا رہی تو وہ چیز میرے میں نہیں ہے میں جو سچی بات ہے وہ ہی بتاتا ہوں جس سے آپ لوگوں کے ہیلپ ہو سکے امید کرتا ہوں کہ سوڑی سا آپ کی ہیلپ ہوئی ہوگی انشاءاللہ مزید اچھے اچھے ٹاپک پر آپ کی ویڈیو بناؤں گا تاکہ اور مزید آپ کو اس کے لیے آسانی پیدا ہو اور جیسے جیسے جو رولز آئیں گے امید کرتا ہوں آپ جو ہے کرونا ختم ہو جس کنٹری کا ویزا ریشیو اچھا ہوں آنے والا دنوں میں اس کے بارے میں ویڈیو بناؤں گا اسی کے ساتھ مجھے دیں جیدہ دعاوں میں اجاز رکھیں پیار بانٹیں دیر سارا پیار اللہ حافظ